اسلام علیکم جی احمد شیخ آپ لوگوں کے ساتھ اور آج امریلی سٹیل اے ایسٹیل کے ریزلٹ کو ہم بیسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے لازٹ یئر کے سین کوارٹر کی نسبت بھی اور اسی سال کے پریویس کوارٹر کی نسبت بھی مطلب دونوں سے کمپیاریزن کریں دونوں کے پوائنٹ او ویو سے ہی ان کی سیلز اپروکسیمیٹلی 25% انکریز ہوئی ہے اور پروفیٹیبیلٹی ارننگ پر شیئر ان کی بہتر ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس سال کے دسمبر کوارٹر کا کمپیاریزن کریں گے 2019 کے دسمبر کے سین کوارٹر کے ساتھ تو ان کی سیلز 1.9 بلین انکریز ہوئی ہے جو کہ 26% بنتا ہے اور یہ بہت بہت زبردست قسم کا انکریز کہہ سکتے ہیں ہم ان کی سیلز میں اور دوسرا جو پوزیٹیو ایمپیکٹ آیا ان کو 2.91 پرسن کی کوسٹ آف گوڈ سوڑ مطلب کسٹ جو پروڈکشن کسٹ ہے یا آپ کہہ لیجئے کسٹ آف سیلز وہ کم ہوئی ہے پچھلے سال سیم کارٹر کے دسمبر ایک بہت اچھا پوزیٹیو ایمپیکٹ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دسٹریبیوشن کسٹ تھوڑی سی بڑی ہے 0.48 پرسنٹ ایڈمن کسٹ ان کی تھوڑی سی کم ہوئی ہے 0.24 پرسنٹ اور یہ شاید سیلز بڑھنے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکس کسٹ کا کچھ ایمپیکٹ اس میں ایبزورڈ ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایڈر ایکسپینسز ان کے بڑے ہیں 0.19 پرسنٹ ایڈر انکم ان کی بڑی ہے 0.07 پرسنٹ اور اس کے علاوہ فائننس کسٹ ان کی اپروکسی میٹلی ہاف رہ گئی ہے کیونکہ انٹرسٹریٹ کم تھا اور ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ ہاف رہنے کا مقصد یہ بھی ہے مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی فائننسنگ انہوں نے مزید لون فائننس نہیں لیا جو کہ ایک اچھا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے تو نیٹ اگر دیکھیں ہم تو ان کا اس بار نیٹ پروفٹ آیا ہے اس وارٹر کا اور لاسٹ ایئر سیم وارٹر میں ان کا لاز تھا جتنا لاز تھا پرسنٹیج کے پوائنٹ سے اپروکسی میٹلی اس سے زیادہ پرسنٹیج کے ساتھ سے پروفٹ آیا ہے تو 3.3 ملین اپروکسی میٹلی ان کا پروفٹ بنتا ہے 3.28 پرسنٹ پروفٹ ریشو اور لاسٹ ایئر سیم وارٹر میں 3.08 پرسنٹ لاسٹ پر شیئر تھا سوری نیٹ لاسٹ تھا تو لاسٹ پر شیئر لاسٹ ایئر سیم وارٹر میں تھا جی 0.78 پر شیئر لیکن اس وارٹر میں ان کا پروفٹ آیا ہے جو کہ ایک بہت پوزیٹیو چیز ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو پروفٹ ایبینٹی ہے 1.05 پر شیئر بنتا ہے اور نیٹ اگر دیکھیں 1.83 روپیز پروفٹ پر شیئر ان کا ایمپروف ہوا لیکن اب اگر ہم دوسری سائٹ پر ان کی بات کریں کہ اس کی پروفٹ ایبینٹی بھی بہتر ہو رہی ہے ٹھیک ہے شیئر پرائس بھی بہتر ہو رہی ہے لیکن یہ باقی موگل اور باقی جو دوسرے شیئرز ہیں سیم سیکٹر کے اس کیٹیگری کے اس لیول کے ان کے مقابلے میں اس کی شیئر پرائس کیوں اتنی زیادہ نہیں بڑھتی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے کرنٹ ایسٹس جو ہے 15 بلین کے ہیں تقریباً 15 بلین کے بنتے ہیں لیکن ان کی کرنٹ لیابیلٹی آل موسٹ 16 بلین کی بنتی ہے اور اگر دیکھیں کرنٹ لیابیلٹی کرنٹ لیابیلٹی انکریز کر رہی ہے ان کی کرنٹ ایسٹس کی نسبت اور یہ ایک بہت نیگٹیف فیکٹر دیکھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آگیو سے کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کرنٹ ایسٹس سیل کیے جائیں تو اس کے باوجود جو شورٹ ٹم لیابیلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی پی کرنے کی پوزیشن میں کمپنی نہیں ہے ایک نیگٹیف فیکٹر یہ ہے دوسرا انکہ نیگٹیف فیکٹر یہ ہے کہ ان کی فائنینسنگ بہت زیادہ ہے انہوں نے 5.5 بلین کی فائنینسنگ لی ہوئی ہے اور یہ بہت نیگٹیف چیز ہے کیونکہ ان کی فائنینسنگ ان کے شیئر کیپٹل اور جو ان کا بنتا ہے ریوینیو ریزر و اکیمولیٹیڈ پروفیٹ اس کے ایکول بنتی ہے ایون اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی بنتی ہے تو یہ ایک نیگٹیف فیکٹر ہے جس وجہ سے اس شیئر کی پرائس اتنی زیادہ نہیں بڑھتی جتنی کے باقی شیئر کی ارننگ پر شیئر کے پارڈنگ بڑھتی رہتی ہے تو اس کی پھر بھی ہم ٹارگٹ پرائس اگر دیکھیں تو دسمبر 2021 کے کلوزز تک اس کی ٹارگٹ پرائس ہو سکتی ہے 68 سے 75 کے درمیان بیس بنائیں اگر ہم اس کو ارننگ پر شیئر